کیا آپ لوگوں کو یونی فارم ایک پر ڈے کے حساب سے ملتا ہے؟ نہیں ایک بھی نہیں ملتا؟ ایک بھی نہیں مل رہا ہے بلکل جو بھی گلاوز ہیں اور جو بھی پرسنل ایکواربمنٹس ہیں وہ ہم خود سے اپنے لئے ارینج کر رہے ہیں کیسے؟ یہ مطلب پراپر جو ہمیں ایک پراپر سکریننگ پروٹوکول فولو کرنا چاہیے تھا وہ تو ڈے فس سے فولو نہیں ہو رہا ہے کیوں ٹاکسٹر؟ اس کے اندر ایک پورے گاؤن ہوتا ہے آپ کی شیٹ ہوتی ہے گلاوز ہوتی ہے جو ساڑھے چار سوڑ پر کی مارکٹ میں مل رہی ہے سب تو جو آپ کو چاہیے دیکھیں یہ ساڑھے چار سوڑ پر کی مارکٹ میں مل رہی ہے لیکن ہم فرنٹ لائن واریرز ہیں اور یہ ایک پینڈیمی کے اندر ان کو چاہیے ہماری گورنمنٹ کی یہ فرسٹ لائن رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اپنے ڈاکٹرز کو یہ سب پروائیڈ کریں پورے ورڈ وائٹ جہاں پہ بھی ہے یہ ڈاکٹرز کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو جنوین ہے کہ یہ بہت زیادہ آگے پروگرس فرش کرے گا اس سب آگے کرے گا؟ بلکل ایکزیکٹلی آنے والا مہینہ خطرناک ہے ایکزیکٹلی اب ایک ڈاکٹر ایک دن میں 150 پلس پیشنٹ سے انکاؤنٹر کرتا ہے لیکن اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے اب ایک ڈاکٹر جو کورنٹائن میں چلے گئے ہیں پیشنٹ وہ تو سیگریگیٹ ہو کے چلے گئے ان کا تو پتہ ہے کہ یہ کرونا پوزیٹیو یا سسپیکٹڈ ہے ان کی لئے اگر پرسنل پروٹیکٹیو ایک ویمنٹ دیے جا رہے ہیں لیکن جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ہمیں نہیں پتا کوئی ایسیمٹیمیٹک بھی ہوتے ہیں میں آپ کے ایک نصال دیکھتا اس وقت جو نائنٹی پسنٹ ڈاکٹر جو خود ہیٹ ہوئے ہیں یہ نصال خود ہیٹ ہوئے ہیں وہ وہ ہیں جو کہ ڈریکٹلی کرونا پیشنٹ خود نہیں ڈیل کر رہے تھے اس وقت کراچی کے اندر جو ہارٹ کا بہت بڑا ادارہ ہمارا اس کو اس لئے شٹ ڈاؤن کیا گیا کہ جس کی ہارٹ کی سرجری کی گئی پتہ چلا کہ وہ پوزیٹیو تھا اور جتنی ٹیم تھی وہ پوزیٹیو ہو گئی اس لئے ان کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑا میں بڑی ایمانداری سے ہاتھ باندھ کے اپنے ڈاکٹر بچے اور بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے جاہے جو بھی ہو رہا ہو لیکن آپ کے پاس جو ایمان کی طاقت ہے یہ بہت عالی ہے اس جگہ سے ہٹنا نہ کیونکہ حکومتیں آتی اور جاتی رہیں گی